اسلام علیکم کیا لے ٹیکو نا اسلام علیکم کیا لے ٹیکو نا تے آج دی ویڈیو ہے گی میرے سبسکرائبرز لی کیونکہ میرے سبسکرائبر گئی آنے وادہ ہنڈرڈ سبسکرائبر ہو چکیا تو آج دعاوانا الحمدللہ الحمدللہ مجھا نہیں آ رہا میں تو نولان کہا رہی اپنی زبان لگام دے رہا ہے جنہیں تم مسیح کرنا ہے مسیح ساریاں موزی تے اندر میں پور پر پار فرنڈیاں نہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا علیہ سب کا ٹھیک تھا امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو یار میرے ہو چکے ہیں ہنڈر پلس سبسکرائبر الحمدللہ الحمدللہ آپ لوگوں نے سپورٹ کیا ہے مجھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک اینک لی جائے انٹرٹین بھی کیا جائے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اور میں حاضر ہو چکا ہوں ایک پچاس والی اینک کے ساتھ جو بچے استعمال کرتے ہیں کیونکہ آج کل بھینگائی ہے تو آج میں کچھ سپیشل کرنے والا ہوں اپنی فیملی والوں کے ساتھ فیملی والے نہیں آئیں گے پیچ میں کیونکہ آج میں نے کرنا ہے انڈر سبسکرائبر ہونے کی خوشی میں کیک کٹین تو ملتے ہیں آج کولی سے چھوٹی جی تو میں چلا جاتا ہوں چاچو والوں کے گھر میرب فاطمہ کے ساتھ میں کھیلتا ہوں تھوڑی مستی کرتا ہوں کیونکہ وہ سب سے میری چہیتی بہن ہے چھوٹی بہن ہے چھوٹے بچوں سے سب کو پیار ہوتا ہے میں اس کے ساتھ تھوڑا بہت وقت گزارتا ہوں اس کے ساتھ کھیلتا ہوں اس کے ساتھ کھیلنے کے بعد پھر میں چلا جاتا ہوں گھر گھر آتے ہی میں شوز اتارتا ہوں شوز اتارنے کے بعد پھر میں موہا دھوتا ہوں موہا دھوتا ہی مجھے یاد آتا ہے کہ اوپر دوپہر بوٹی لگی ہوئی ہے اس کو پانی دینے والا ہے میں جاتا ہوں پانی لے کے اوپر چلا جاتا ہوں اوپر جا کے پھر میں پانی ڈالتا ہوں اس کے اندر کیمرہ سیدھا کرنے کے بعد میں چھت پر ٹیلنائی شروع کر دیتا ہوں ٹیل دے ٹیل دے پھر میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے اتنے اے دو ہفتوں کے اندر اندر ہی مجھے مطلب کہ اتنا نواز دیا ہے کہ میرے تین ہزار ویورز بھی ہو چکے ہیں اور وان ہنڈر پلس سبسکرائبر بھی ہو چکے ہیں انشاءاللہ آگے بھی یہ میرے ویورز جو ہیں وہ سبسکرائبر برہاتے رہیں گے پیار دکھاتے رہیں گے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کلاغ کلاغ شکر ادا کرتا ہوں اس کے بعد پھر گھر والے کہتے ہیں کہ ہمیں کیک کھلایا جائے میں کنڈی لگاتا ہوں کنڈی لگا کے میں نکل پڑتا ہوں دکان کی طرف دکان کی طرف جاتے جاتے دل ہی دل میں خوش بھی ہوتا ہوں اور بچے بھی ملتے ہیں بچوں سے دعا سلام لیتا ہوں پھر دکان والے کے پاس جاتا ہوں دکان والے کو جا کے میں پیشریز کا پوچھتا ہوں پیشری ہوتی ہے ایک سو دس روپے جیب میں ہوتی ہیں پیشری کا ڈبا لیتا ہوں ان سے ان کو کہتا ہوں کہ پیشری کا ڈبا دے دبا دینے کے بعد پھر خیال آتا ہے کہ یار مومبتی بھی لی جائے پھر میں دنان بھائی کو کہتا ہوں کہ یار مومبتی بھی ایک دے دو کیونکہ کیک دوسرا تو نہیں ملا یہاں پہ ویلج میں دکانیں تو ہے نہیں بری بری کے دوسرا کیک لیا جائے پیشری کے ڈبا لینے کے ساتھ پھر مومبتی لیتا ہوں مومبتی بھی بری مل جاتی ہے کافی بری ہوتی ہے وہ لینے کے بعد پھر میں دوبارہ گھر کی طرف چل پڑتا ہوں گھر پہنچتی میں ڈبا لے کے ڈبا پیشری والا فریج کے اندر رکھ دیتا ہوں کہ رات کو کریں گے کیک کٹنگ کریں گے پھر میں چاچو والوں کی طرف دوبارہ چلا جاتا ہوں گھر آتا ہوں رات کو آ کے پھر میں کیک کٹنگ کرتا ہوں بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں کیک کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور کیک پھر فیملی والوں کو تقسیم کرتا ہوں اچھا یار میں ویلوگ کرنے لگا ہوں اور ان تقریباً ایک دو دن تک میرا ویلوگ اپلوڈ نہیں ہوگا کیونکہ کسی وجہ سے مجھے موبائل جو ہے میرے والے صاحب کو دینا پر رہا ہے تو جیسے وہ مجھے واپس کریں گے موبائل پھر انشاءاللہ میں اپنا دوبارہ ڈیلی ویلوگ اپلوڈ کیا کروں گا اگر تم لوگ بائی